خلیل نے مجھے بتایا راستہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی ہے میں ان کے ساتھ اپنا جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کر رہوں انشاءاللہ تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں پہلے ان کے ساتھ کر لیں میری خلیل صاحب ابھی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب خیریہ سے میں بھی ٹھیک و شکر ہے اللہ پاک کا تو جیسا کہ ابھی رات کا ایک بجگے یہاں سے ابھی تھوڑی دیر میں میں نکلنے والوں لہور کے لیے میری میٹنگ ہے خلیل رحمان کمر صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کس مقصد کے لیے جا رہوں کیوں جا رہوں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ بلکہ ان کے پاس جا کے آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں جا رہوں تو ابھی ہوں میں یہاں پہ یہ جو انا ڈرائی فروٹس کی شاپ پہ یہاں سے جو انا میں نے ان کے لیے سپیشل سائگ گفت تیار کروا رہا ہوں ایک بیگ تیار کروا رہا ہوں ان کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو انا ڈرائی فروٹس لوں گا اور میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چودری منیر صاحب کا لیو چودری منیر صاحب یہ آپ کی سپورٹ ہے یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے جو انا بڑا قیمتی ٹائم خلیل رحمان کمر صاحب کا دلوایا ہے تو کریڈٹ گوز ٹو چودری منیر صاحب خوش رہے ہمیشہ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہے تو یہاں پہ بھائی جن کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ بھائی آپ جو ہنڈسوم ہیں یہاں سے مجھے اور بھی کریں ایک بیگ تیار کر دی ہمیں تاکہ ہم پھر راستے میں میں کوئی چیز لینی نہ پڑے ٹھیک ہے یہ جناب میں ساری راست سفر کر رہا ہوں ابھی لہور پہنچے ہیں ابھی خلیل رحمان کمر صاحب کے ساتھ ملاقات ہیں ابھی پٹرول ڈلوا رہے ہیں وہاں سے لہور پہنچ گئے ہیں اسلام آباد سے ٹریبلنگ کر کے آئے ہیں اچھا ایک اور بتا دوں گا ایک اور دھوکہ ہو گیا وہ یہ ہوا کہ خلیل رحمان کمر صاحب نے ساتھ انہوں نے ٹائم دیا تھا رات کے ساڑھے نو بجے کا اور میں آگئے ہوں صبح ساڑھے نو بجے تو بڑا کام خراب ہو گیا ٹھیک ہے پھر ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے انہوں نے بڑی عزت دی ہے بڑی عزت دی ہے ایکسٹر عزت دی ہے میرے لئے اب انہوں نے بولا ہے کہ آپ آئیں اور ضرور آئیں میں آپ کے لئے ادھر ہی انہوں نے پہلے بولا ہے کہ یار علی بیٹا میں نے آپ کو ساڑھے نو بجے کا رات کو بولا تھا میں نے بولا میں اسو وہ تین بجے وہاں سے نکلوں اسلام آباد سے میں یہاں پہ آئے ہوں صرف آپ کے لئے تو کہہ رہے آجیں اب شروع کریں کچھ مینٹس لیٹر کچھ مینٹس لیٹر کچھ مینٹس لیٹر سر میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈیسٹرپ کی ہے یہ آپ کی بہت شفقت ہے کچھ مچ کیا چودری منیر صاحب یہ آپ کی محبت ہے کہ خلیور نے چودری منیر سے پوچھو کہ میں صبح اٹھاؤں نہیں نہیں انہوں نے مجھے بتایا راستہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ماشاء اللہ انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی ہے میں ان کے ساتھ اپنا جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں پہلے ان کے ساتھ کر لیں چائے کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کے بعد ہم لوگ پی رہے ہیں جوس کس چیز کا ہے سیپ کا تو ابھی بس سٹوری ہماری جاری ہے انٹرسٹ آپ لے رہے ہیں خلیل صاحب مزا آ رہا ہے مزا نہیں آ رہا میری جان نہیں کر رہی ہے ابھی تو بہت سٹوری رہتی ہے ابھی بہت سٹوری رہتی ہے اس سے بھی خوفناک ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے میں آپ کو سناتا ہوں ابھی خلیل صاحب نے مجھے میاش دیکھنے کے دعوت دی ہے ماشاء اللہ یہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں ابھی میں نے انٹرویوز ویر سے دیکھے ہوئے آپ کے تو آپ اگر کرکٹ میں جاتے تو کتنا سکسیسفل ہو سکتے تھے بات بہت سکتے تھے کہ میں بہت اچھا کرکٹر تھا آنے والے دنوں میں کوئی سرپرائز دے رہے ہیں ڈراما انڈرسٹری میں کوئی سرپرائز دے رہے ہیں میں نے سرپرائز دے رہے ہیں میرا کام میں مہنم کرنا ہے سرپرائز ہو دیتا ہوں ماشاء اللہ بڑی بات ہے جب ہم لوگ یہاں پر میچ دیکھنے لگے ہیں بریک فاسٹ بنوا رہے ہیں بڑی رسپیکٹ دیا ہے یہ نہیں اٹھتے دو بجے سے پہلے میں خلیص صاحب this means a lot for me آپ نے جو عزت اور رسپیکٹ دے دی ہے ماشاء اللہ ویسے بھی بڑے انسان ہیں دل کے بھی بڑے انسان میں چاہتا ہوں کہ ایسے بچے جو اپنا فرمانی کرتے ہیں اپنے والدائن کی اور اس طرح ڈھنکی لگا کے ان کو کچھ باہر جا کے کمانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی موت کے ورنٹ پر سائن کر رہے ہیں اللہ کے وحث دے کوئی لیگل کام نہ کیجئے کہ اس سے دو کام ہوتے ہیں ایک تو آپ کی جان کو خطر آئے میرے ملک کی عزت کو خطر آئے اپنے ملک کی عزت کو کبھی دعو پر نہ لگا یہ یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے اپنے ملک کو باہر ضلیل کروایا یہ جنکیاں لگوا 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 کے وہ تھپڑ جب وہ دوسرے لوگ وہاں آپ کو موہ پر مارتے ہیں وہ آپ کے موہ پر نہیں مارتے وہ میرے ملک کے موہ پر مارتے خلی صاحب جو میری سٹوری آپ نے سنی ماشاءاللہ دس منٹ کا میں نے ان سے ٹائم دیا اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی میٹنگز انہوں نے کینسل کر دی میرے لئے سپیشل اسلام آباد سے میں آیا یہاں پر تو جو آپ نے جو میری سٹوری سنی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس پر تھوڑی سی یہ میری آرزو ہے کہ یہ کہانی جو ہے کسی نہ کسی طرح مجھے وقت مل جائے میں اس پر کتاب لکھوں ماشاءاللہ اور یہ ہر گھر میں پہنچ جائے جو بچے اس طرح کے دن اور میں ان کو بالکل نام فرمان بچہ کروں گا یا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اس طرح بھیج کر سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کمانے گئے ہیں وہ نہیں وہ موت کے موں میں بھیجے جا رہے ہیں اور یاد رکھے گا وہ وہاں سے کامیاب ہو کے نکل بھی جائیں کچھ لوگ تو وہ ذہنی طور پر اتنے میں ان کو سوشل جورنٹ نہیں سمجھوں گا کبھی کیونکہ وہ ٹراما میں رہتے ہیں اپنی پوری زندگی اور اس ٹراما میں وہ کبھی بھی سینسبل باتیں نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے ایسے بچوں کو اپنے بچوں کو ایک تو سب سے پہلے یہاں کوشش کیجئے کہ وہ کمائیں نہیں کما سکتے ان کو باہر بھیجنا مقصود ہے تو ان کو لیگل طریقے سے بھیجئے اور ان کو یہ بتا کر بھیجئے کہ آپ جب ملک سے باہر اترتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں کچھ دوسرے ملک میں تو آپ ملک کے سفیر ہوتے ہیں آپ اپنی ملک کی عزت کے لیے جان بھی پڑھان کرنی ہے بہت اچھا خلیس صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ترکی میں ہمارے پاس کب باہر ہیں اب ہمیں کب مہمان و عزی کا موقع ہے میں آپ کو بتا ہوں میں اس کے در مصروف ہوتا ہوں کہ ٹرابلنگ کا شوق ہی نہیں جا تو میری آرزو ہے میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ہمارے ساتھ سفر کریں ہم نے ٹرکی جانا ویزا بھی آگیا لیکن میں نہیں گیا مجھے ویزا لگوانے کی میں جاتا ہوں امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے ماشا اللہ لیکن میں نہیں گیا مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو دعا ہے کہ تھوڑا بھی بیچ میں وقت بھی ملے میں بھی جا کے دیکھوں ٹرکی میرا برادر مولا ہے جب بھی ترکی ہیں بلکہ میں تو ان سے بہت سیکھتا ہوں ان سے بہت سیکھتا ہوں میں انشاءاللہ ہوں گا ٹرکی انشاءاللہ خلی صاحب میں نے بڑی محنت کی اپنی لائف میں یہ جو ساری میں نے آپ کو سٹوری بتائی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹوریزم ہم لوگ کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اور محنت کروں تو میں سکسسفل اور زیادہ ہو سکتا ہوں میرے میں آپ کے ساتھ پانچ منٹ بیٹھے جو شخص بھی جانتداری سے کسی کام میں محنت کرتا ہے اللہ تعالی گرنٹیز ہم سکسس تو آپ یہ یقین کر لیجئے جب بھی آپ جانتداری سے محنت کرتے ہیں کسی کا حق نہیں مارتے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے وہ محنت آپ کی رائے گا نہیں جانے دیتا میری خلیل صاحب ابھی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ میری ایک بیٹی ہے تو مجھے کوئی اچھا سا پیغام مجھے اور آڈیونس کو بس آپ کو اچھا سا پیغام دے دیں ایک بات تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ شادی میں مرد کا کچھ never loses anything آپ کی بیوی سب کو چھوڑ کر آتی ہے بیوی اگر وفدار ہے تو اس کی ہر غلطی معاف ہے پہلی بات دوئیے میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں وہ آپ کو بھیج کر کھا جائے اگر وہ آپ کو وفدار ہے بھک جائیے دوسری بات جو سب سے امپورنٹ ہے اور یہ میں آپ لوگوں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے حضم کر لیجئے اپنی بیوی کی اپنی ماں سے ایک انچ کام عزت نہ کرنا اپنی ماں کے برابر عزت کرنا اس کی میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی بیوی کی اپنی ماں کے برابر عزت کرنا ماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے اور بیوی کے پیروں تلے بھی جنت ہے وہ بھی ماں ہے ایک حدیث شریف ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے اس میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو ماں سب سے پہلی ماں آپ کی وہ ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہے اس کے بعد دوسری ماں ہے جس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے ماں والی جنت آپ کو اوپر ملے گی جا کے بیوی والی جنت آپ کو یہاں زمین پر ملے گی وہ آپ کی زندگی جنت بنا دی گی کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا میں دس بج یہاں پہ آیا تو ابھی دو سوا دو کا ٹائم ہو گیا اور اتنا لمبا ٹائم انہوں نے بہت میٹنگز مس کی سب کو کال کر کے منع کیا یہ ان کا بڑا پن ہے ان کی یہ شفقت ہے کہ انہوں نے اتنا خاص ٹائم دیا اور تینکیو سو مجھلی صاحب دس مینز الارٹ فامی کہ آپ نے جو انا اتنی تو انڈ ونس اگین تینکیو چودری منیر صاحب بنیر صاحب کے لئے ایک پیغام ہوگا چودری منیر صاحب یہ ہم ایک منع ایک ایک ہوگئی تینکیو جی اللہ حافظ لینی جی میٹنگ ہو گئی ہے ہماری خلیل الرحمان کمر صاحب کے ساتھ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس اسلام آباد میٹنگ کس کے بارے تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو میٹنگ تھی ان کے ساتھ میں گیا تھا جو ٹوریزم بزنس ہے اس کے بات چیت کرنے کے لئے تو اس سے زیادہ انٹرسٹ انہوں نے لے لیا میری جو ہے نا وہ ترکی والی سٹوری کی بات چیت سننے پہ تو دس منٹ پندرہ منٹ میں نے ان سے ملنا تھا مجھے خود کو بھی کام تھا لیکن یہ تھا کہ ان کی یہ محبت ہے شفقت ہے کہ وہ چار گھنٹے انہوں نے مجھے ٹائم دی ہے کھانا پینا اتنی مہمان وازی ایمان کہ میں تھکا ہوا بوت تھا میں نے ان کو بولا میں تین راتوں سے سویا نہیں ہوں سویا کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو انہوں نے بولا کہ آپ میرے گھر میں رکھیں یہاں پہ ٹھہریں یہاں پہ سوئیں تو مناسب نہیں لگا انہوں نے بڑی محبت دی تو میں نے بولا نہیں آپ اجازت دیں مجھے جانا ہے پھر دو بجے تک ہمارا ٹائم تھا ایکچول میں ہمارا جو بزنس ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کیونکہ ان کے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ پروڈکشن وغیرہ موویز وغیرہ ڈرامے وغیرہ بنتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں تو میں نے سوچا کہ یار اگر یہ ڈرامے وغیرہ بناتے ہیں اگر کبھی ان کو ترکی میں کسی چیز کی ضرورت ہو یا دبائی میں کسی چیز کی ماشاءاللہ ان کا ریڈی بہت تحلق ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی محبت ہے کبھی زندگی میں ان کو ہمارے ساتھ کوئی کام پڑے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ وہ جو ہے نا ہم ان کے کام آسکے اور سیکنڈ وہ میرے سے پوچھنے لیکن میرے ترکی کے سفر کے بارے میں اب یہ سفر ایسا ہے کہ جو اسے سننے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ سنتی رہتے ہیں بس وہ میں نے سفر شروع کیا اپنا پاکستان سے ترکی کے سفر کا پاکستان سے ترکی کا سفر تو وہ پھر بیٹھے ہیں جو سنتے بیٹھے ہیں چار گھنٹے وہ مجھے سنتی رہتے ہیں تو یقین مان جو انہوں نے بولا کہ لی اس کے اوپر کتاب لکھی جا سکتی ہے اور درامہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اگر اس پہ درامہ بنے تو کیا ہی بات ہے دونوں نے بولا کہ لی انشاءاللہ یہ بڑی پاورفل سٹوری ہے تمہاری اگر میں چار گھنٹے بیٹھ کے سن سکتا ہوں تمہاری سٹوری میں نے یہ سوچا کہ اگر خلیل رحمان کمر جیسے پرسنیلٹی ان کا اتنا بڑا ضرف ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے نوازا ہوا ہے وہ میری سٹوری کو چار گھنٹے بیٹھ کے سن سکتے ہیں تو سوچیں کہ اتنی آڈینس اگر ایکٹ ہو میری سٹوری پر پراپر ایک مووی یا ڈرامہ بنے تو کیا اس کا ریسپولس آئے گا تو انہوں نے پھر خلیل رحمان کمر صاحب نے پھوڑا بجٹ نکالا کتنا خرچہ آ سکتا ہے کتنی پرافٹ ہو سکتی ہے سارا مجھے ایک نئی زندگی میں میرا ایکسپیرینس بات بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں بڑی انہوں نے نصیت کی ہیں میری شادی کے بارے میں بتایا ہے بی بی کے ساتھ کیسے رہنا ہے بیٹی کو کیسے رکھنا ہے ماں باپ کو کیسے رکھنا ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بس یہ ہی تھا یہ انشاءاللہ ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ہی ہم لوگ کریں گے بس زندگی میں آگے بڑھنا ہے جیسے بھی کسی بھی فیلڈ میں کسی کو نقصان نہیں دینا کسی کا حق نہیں کھانا انشاءاللہ اپنے طور پر زندگی میں آگے جانا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے ابھی ہم لوگ موٹروے پہ ہیں اسلام آباد کے طرف رواد ہم ہیں انشاءاللہ پہنچنے والے اسلام آباد میں پھر آپ کو اپنی شادی والی سٹوری اور اپنے میں باپ بن گئے ہوں یہ والی سٹوری انشاءاللہ آپ کو تیرے کا بھی بتائیں گے اللہ حافظ